موسیقی 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 بھائی تو ایسا کر کے مجھے فل کلین شیف کر دے یہ ہو گئی نا اب ہو گیا نا میں جوان فل ہاں بھائی ریڈی ہو اب ہے او بھائی سامنے سے کیا گیا تو اٹھ جا پرے اٹھ بھائی بتا نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں میں ابھی کہاں آ کے پس گیا ہوں چل بھائی نکل یہاں سے یار پھر کبھی نہیں آنگا یار تیرے سے بال کٹوانے بڑھ تو نے اچھا کام کیا ٹھیک ہے بھائی بھائی چلو چلے بھائی آنٹی جی آپ کیا کر رہی ہو چلو ٹھیک ہے آنٹی جی میں ملوں گا پھر آپ سے بھی آکے گائز تو ابھی جوانا تھوڑے سے کپڑے شپڑے کا انتظام بھی کرتے ہیں یار کیونکہ تھوڑا سا اچھا دیکھوں نا اس کو ابھی جوانا تھوڑا سا وٹ پڑے تاکہ اس کو وہ بھی میرے سے تھوڑا سا ڈرے تو ہم جوانا فل ریڈی ہو کے جائیں گے تاکہ وہ بندہ میرے سے ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ بھائی بھکاری بن کے جاؤں اور مجھے دھکے دھکے دے کر جوانا باہر فینک دے تو یہ یہاں پر ایک ہوتل ہے تو اس میں جو ہے نا میرے کپڑے شپڑے یہ روم تھا میرا یہاں پر بکنگ والا تو اس میں کپڑے شپڑے پڑے ہوں گے تو وہی پین کے آتا ہوں یار فٹا فٹ اچھا میری گن ون ہے نا فل ریڈی ہو میں تو بھائی اس کو نہیں چھوڑوں گا آج چلو ہاں تو بھائیوں لگ رہا ہوں نا فل گینکسٹر مجھے پتہ ہے میں لگ رہا ہوں بڑ چلو ابھی اس کی واٹ لگاتے ہیں یار چلتے ہیں اب اس کو ٹریس کرتے ہیں اس کا نمبر ویسے آن ہی ہے تو ٹریس کرنے میں بہت ہی آسان ہی ہو جائے گی آن ہے بٹ یہ کال نہیں اٹھاتا بہنس کی آنکھ اس کو پتہ ہے نا میں پیسے مانگو گا تو اس لیے بڑ چلو چلے بھائی لیٹس گو ابھی اس میں ٹریس کرتا ہوں اور اس کی واٹ لگاتا ہوں میں اب چلو بھائی فٹا فٹ بٹے یار دیکھتے ہیں تو اس کی لوکیشن تو مجھے مل چکی ہے بٹ یار یہ وہاں سے بھاگ نہ جائے بھرس لیٹس گو گائیز اور اس نے دیکھ لیا تو بھائی بھاگ جائے گا تو مجھے جانا فل ریڈی ہو کے ملے مجھے ریڈی ہو کے جانا پڑے گا اور ابھی جانا فٹا فٹ سے چلتے ہیں یار ایک تو میرے کو یار یہ راستے بھی بھول چکا ہوں اور میں ابھی یہ کیا ہو رہا ہے ہم پر بھائی یہ گاڑیاں بیچ میں کڑی کر دی ہیں انہوں نے یار کاغل لوگ بتا نہیں آج کل شہر میں کیا کیا ہو رہا ہے یار چلو ابھی چلتے ہیں یار اندر سیدھا ہی آہ ادھر جانا ہے ہمیں بھائی یہ کہاں ملک کے کدھر چلا گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا بتا نہیں پہلے تو ادھر ہی تھا اس کا گھر بٹ ابھی تھوڑا سا دور ہو گیا ہے میرے سے بھائی دور میں کیا کر رہا ہے پیسے تو میرے نہیں اڑا رہا چل بھائی اس کی مطلب کیس کی واٹ لگاتے ہیں اندر جا کے یار لیڈس کو بھائی یہ بار میں جا کے یار مجھے اچھا نہیں لگتا بار میں جا کے اسے مطلب کے اسے ملنا پر چلو بھائی پیسے ہیں میرے تو ملنا تو پڑے گا نا یار ابھی اٹھ جاؤ بیچ میں سے بھائی آپ کا ڈون آ رہا ہے نکلو یہاں ابھی ابھی یہ کیا کرتی ہے ابھی بھائی کس کے پنگا گا لیا اور اپنا پڑھ partido گیا چلو چلو دیکھنے مزا آ رہا یہ ہوئی نا بات بہت عالی مجھے نہیں مار اس کو مارا اسے ایسے بہت عالی بھائی لوگ آج یہ کیسا لگ رہا ہے گائز اسی بات میں لائک کر دینا اور سبسکرائب بیٹھ دینا چینل اب بھائی کیا نوک کر دیا ہے بھائی نے اور بھائی صاحب کیا ٹوپی والے بندے نے اب بھائی ٹوپی والے بندے بس کر دے وہ مر جائے گا بیٹا اب بھائی کیا ہی مارا ہے اب بھائی چھوڑ دے ٹک اب بھائی ٹوپی والے تو سمجھتا نہیں ہے بھائی یہ لے تو میرا بھکا لے لے اب تینوں بہنش ہو جاؤ سوئیے تو ابھی تینوں سو جاؤ مزے سے یار پتا نہیں یہ چھوٹی سی بات پر لڑ جاتے ہیں یار آج کل کے بھی بھائی لونڈے بھی سمجھتے ہی نہیں ہے کہ بھائی ایسے نہیں مطلب کے پیس کرتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر چلو ابھی چلو ابھی یہ آنٹی کہاں چلی گئی چلو کوئی بات نہیں ہماری انٹری تو فری میں ہے ایسے ابھی یہ پتا نہیں یہاں پر کیا کر رہی ہے چلو بھائی اندر چلتے ہیں اور اس بندے سے جو نا ہو ہو یہ ہوئی نا بات چلو آج لکی ڈے ہے میرا کیونکہ یہ باہر بھی بندے نہیں تو میں یہ سارے بندوں کو اڑاتا ہوں میں یہاں پر اچھا یہ باہر تو بندے بٹی یہاں پر یہ بندہ تو مل جائے گا نا یار دیکھتا ہوں یار کہاں پہ یہ ابھی یہ کونسی مووی چل رہی ہے یہاں پر بھائی صاحب یہ لونڈو کی ڈانس دیکھ رہا ہے پاگل کہیں کا وہ دیکھو ابھی نکلو سالو یہاں سے بھاگو تیری ایسی ہی تیسی نکلو یہاں سے اڑا دوں گا سب کو یہاں پر پھوڑ دوں گا توڑ دوں گا ابھی تو ایسا کیا بھائی ڈون کی طرح بیٹھا ہوا ہے اٹھ سالے تیری بھائی میں اس کی آنگ گالیاں دینے کا من کر رہا ہے اٹھ سالے تیری czy ڈلون ڈو کی ڈانس دیکھ رہی ہاں بھائی تیرے سے تو بھائی آج میں اسی ایک حرکت بھائی یہ پولیس کئاں سے آ رہی ہے میں الل�� سے بات کرتا ہوں پولیس نے ابھی جب ہےی に nochON ای گی تو ابھی بتا تو یہاں پر یہ کیا کر رہی ہے بھائی میرے پیسے جلدہ پیسے ہے میرے میں آگئے ہو میں سب کچھ بہیا بتاptions میں لینے ہوتا ہے ہاں ہاں آپ کو جلدی پیسے دے ہےered ہے میں سے پیسے میں دے رہا ہوں آپ کو رکھو تو صہیح آپ بھی جو ناراض ہو تو پیسے لے کے آتا ہوں یار میک Kate where is like what one there will Éinší کی تکلے انسان میں پیسہ تجھے دوں گا مجھے پتہ ہے پیسے یہاں پر چھپے ہوئے ہیں تو میں ویسے اٹھا لوں گا تو اب عزت سے بتا پیسے کہاں ہیں میرے نہیں تو بھائی وات لگا دوں گا تیری اور جلدیا اوہے کیا بولا اوہے کیا بولا اوہے کیا بھائی کچھ نہیں کچھ نہیں یار پیسے دے رہا ہوں یار چلو چلو یار پلیز مجھے ماننا بھائی میں پیسے دے رہا ہوں اچھا آپ چلے کہاں گئے تھے آہ میں کہاں چلا گیا تھا سب کچھ میں تجھے بعد میں بتاؤں گا تو اب چل نہیں تو میں سیدھی گولی سر میں ٹھوکوں گا ارے یار گولی والی چھوڑو بس میں یہ جوری کے پاس آگیا ہوں اس میں بس دو ہی لاکھ بچے تھے جو کہ آپ کہتے تو ارے میری کرسی پیسے نکال جلدی اور بھائی یہاں پر تو فل سیٹ اپ لگا پڑا ہے چلو مجھے کوئی انعنونسمنٹ کرنی تھی تو پیسے نکال تک تک میں تھوڑی سی انعنونسمنٹ کر لیتا ہوں السلام علیکم گائز تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے فور کے سبس ہونے والے ہیں تو آپ لوگوں نے جس نے بھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لو کیونکہ فور کے پہ ہونے والا ہے گیو اوے چار رویل پاسس کا تو فٹا فٹ سے سبسکرائب کرو اور لائک کرو اس ویڈیو کو اور شیئر کرنا تو گیو اوے میں جوائن ہو جاؤ گے فٹا فٹ سبسکرائب کر دو اور بھائی تیرے سے پیسہ نہیں نکل رہے جلدی کر نہیں تو سیدھی گولی ٹھوکوں گا میں سیدھی گولی کیوں ٹھوکوں گے لے لو بھائی اپنے دو لاکھ روپے مجھ میری جان چھوڑ دو اب چھپ کر بھائی ایک تو پیسے لے کے بھاگیا تھا اور بھائی ابھی تو میری جانوان بات کر رہا ہے میں مار دوں گا قسم سے تُو ملتب کہ آج کے پاس میرے سے ملیو مت ٹھیک ہے اور میں تیرے کو چھوڑ نہیں رہا ہوں میں فرق سے آوں گا تیرے سے ملنے یار تُو نے بہت ہی لیٹ کیا تھا پیسے دینے میں چلو یار ابھی فٹا فٹ سے چلتے ہیں یار مجھے بھی ابھی بہت ہی کام ہے یار ابھی ایسے دروازہ کھولتے ہیں ٹھیک ہے فائنل یار پیسے تو مل گئے ابھی فٹا فٹ چلتے ہیں بھائی کو ڈھونڈتے ہیں یار لیکھتے ہیں کون سی ملتی ہے آل رائٹ تو بھائی لوگ لیٹس آبے آر اشرب بھائی یار اشرب بھائی ہے یہ تو آرے انکل جی ملتی ہے انشرب بھائی کیا آلے آبے ہو گچنی کی اولاد انکل ہوگا تیرا باپ سمجھے اور میں اشرب بھائی نہیں ہوں میرا نام ہے سلیمان بھائی سلیمان سمجھ میں آئی بات اگر نہیں آئی یوٹو ایک موکہ دوں اور پھر سمجھ آیا جائے گی ٹھیک ہے نگل یہاں سے نہیں تو تیرے ہنش اڑا دوں گا میں آبے سوری سوری یار سلیمان بھائی یار معاف کر دو میں تو ایسا ہی پوچھ رہا تھا آپ لگتے ہی اشرب بھائی جیسے ہو آپ کو میں کبھی تصویر دکھاؤں گا اس کی یار اچھا آپ اپنا واتس اپ دے دو یار نمبر دے دو میں آپ کو کبھی کالوا مدب کہ آپ کو وہ مدب پک دے دوں گا پھر آپ دیکھ لینا سیم ٹو سیم ہو یار قسم سے آبے کیا یار تو سری میں نمبر لے رہا ہے میرے سے یار نکل یہاں سے یار پٹانی کان کان سے آڑا چاہے یار پٹانی یار کون ہے تو یار میں کیسے نمبر دے دوں تجھے آرے یار اپنا دوستی سامجھ یار تو دوستی سامجھ اپنا اچھا تو نیا ہے شہر میں لگتا ہے تو نمبر دے دے میرے تیری مدب ہیل فیپس کروں گا آرہو ٹھیک یار نمبر دے رہا ہوں مدب کے وائرل نوٹ کرنا میرا نمبر کو آبے نئی نئی ٹینشن آلے بھائی میں بھی شریف بندہ ہوں یار اتنا بھی شریف مجھ سمجھو میرے کو چلو ٹھیک ہے اسے بادشاہت کریں گے یار اسے مجھے گالی دی ہے بھائی اس سے بدلہ ہوگا یار ملیں گے اسے کبھی پھر کبھی سلیمان بھائی بہت ہی زبردست نام ہے اس کا ٹھیک ہے نام زبردست ہے بندہ بھی زبردست ہی لگ رہا ہے بٹ یہ سیم ٹو سیم تو گائز یار فائنلی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم جو ہے نا بھائی لینے والے ہیں ون ٹو فائی جی ہاں گائز ون ٹو فائی کا نیا منڈل آ چکا ہے مدب دو ہزار اکیس موڈل تو آج آپ کا بھائی جو ہے نا ون ٹو فائی لی گا اور آج مدب کہ ون ٹو فائی آپ کے بھائی کے مدب کہ مدب پرسنیلٹی پہ جو ہے نا مزا کرتی ہے تو یار میں سوچ رہا ہوں کہ وہی لے لوں اور شکر ہے کہ اس نے سی ڈی سیونٹی واپس لے لی تھی مدب فرینکلن نے تو ون ٹو فائی جو نا بیس لگے گی میرے اوپر او بھائی بچ گیا تو یار فٹا فٹ سے چلتے ہیں اور یہ شروع والا تھوڑا سا دور ہے ہمارے شہر سے تو اس کو میں نے ڈھونڈا ہے بھائی لوگ فٹا فٹ سے میں جو نا بھی آیا ہوں اپنے یہ تھوڑا سا ہی دور ہے بس اپنا شو روم بھال آئیے اور ان سے بات بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ بہت ہی نیا شاید اس نے نیا شو روم کھولا ہے تو دیکھتے ہیں کیا سینہ اوہ بھائی صاحب یہاں پر دیکھ سکتے ہو اچھا جی اس کے پاس سیکیوری ویگیوری فل ہے اور یہ دیکھو بھائی فل گاڑیاں وڑیاں اور بائکیں شاید کے لے لیے اس کے پاس ہیں اور بھائی ون ٹو فیف شاید اس کے پاس نیو آئیے ابھی ابھی آئیے تو تاکہ یہ دیکھو کتنی ساری بائکیں پڑی ہیں اس کے پاس اوہ بھائی ون ٹو فیف کی تو لائن لگی پڑی ہے اور سپر کارڈ بھی ہیں اور یہاں پر سیکیوری بھی اچھی ہے چورہ بھی نہیں سکتے چورہ بھی نہیں سکتے بائکوں کو یہاں پر دیکھ سکتے ہو بائک تو بہت ہی ہے یار فل ہیوی سین ہے یہاں پر تو بہت ہی حالا یار تو اچھا یہاں پر ساری اس کے پاس بلیک ہے تو دیکھتے ہیں یار اگر بلیک اچھی لگی تو لے لیں گے نہیں تو بھائی اچھا میٹر بھی بہت ہی مست ہے یار نائس ہو گیا یار بہت ہی زبردست ہے اور بھائی یہ یہ کھاں پہ ہے یار شوروم والا اور یہ یہاں پر باہر اس نے کرسی ہورسی لگا رکھئے اجل سے پہلے یہاں پر یہ والی گھاڑی یار دیکھ کرو کیا مست لگ رہی ہے اچھا یار اسے بات کرتے ہیں پر میں گاڑیاں وڑیاں تو دیکھ لی پر یہ بندہ کہاں ہے یار شوروم والا ہے کہاں پہ ویسے اس کی سیکیورٹی تو یہاں پر ہے سر یہ بندہ کہاں ہے آپ کا اچھا یہ بلا رہے ہیں شاید چلو یار بلالو جلدی کرو یار ہمیں ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس یار ہم تھوڑا بیزی آدمی ہیں اور اچھا یہ اس کا شوروم میں ایسا یہ گائز تو ٹھیک ہے نا کوئی مدب کے اتنا ہیوی ویوی نہیں ہے یہ ابھی اسٹارٹ کیا اس نے تو یہ لگو آگیا آگیا بھائی چلو چلو بات کرتے ہیں یہ بھی اپنا جیسا ہی ہے چلو سر جی کیا آلے گیس ہے اور کیا چاہیے آپ کو کیا دیکھا کیا پسند کیا جلدی بتاؤ یار کیونکہ میں تھوڑا بیزی ہوں مجھے دوسرے بزنس پر بھی جانا ہے یار سر جی رکو تو صحیح ابھی تو آئے اور کہاں دوسرے بزنس پر اچھا سر جی میں اس لیے آیا تھا کیونکہ مجھے جانا ون ٹو فائف لینی تھی تو اس لیے مجھے جانا ون ٹو فائف چاہیے اور ون ٹو فائف بھی اپنی چان ہے تو وہ ہی لینے آیا تھا اور مجھے بہت ہی پسند آئی ہے ویسے آپ کی ون ٹو فائف یہ ارے نمبر ون ون ٹو فائف ہے اور یہاں پر کسی کے باز بھی نہیں ہے میرے پاس ہی یہ ون ٹو فائف ہے تو اگر آپ لینا چاہتے ہو تو آپ بیسے بیسے لے کے آؤ ارے سر جی کیا بات کر رہے ہو یار پیسے پیسے اپنے جیب میں ہیں کیش پڑھیں روکڑا پڑھیں بھائی دو لاکھ روپے ایسے کیا بات کر رہے ہو دو لاکھ روپے آپ کے پاس کہاں سے آگے ارے سر آپ ٹینشن نالو یار مجھے گاڑیاں چیک کرنے تو بس او بھائی کیا سٹارٹ ہوتی ہے کیا مزہ ہے بیٹنے میں اور بھائی فل سکون ہے بھائی یہ تو بہت ہی زبردست اور دیکھو کتنی مس لگ رہی ہے میرے اوپر گائز ہے نا مس لگ رہی ہے نا یار ضرور کمنٹ بتانا اور یہ دیکھو یار فل ہیوی سین ہے بھائی بہت عالی یار چھلو یار اس کو ہی خرید لیتے ہیں بھائی مجھے یہ بلیک جو ہے نا تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا ہے تو یار دیکھتے ہیں ایسے روکیسٹ کرتے ہیں کہ بھائی ریڈ والی گاڑی دکھا دے اور ریڈ والا بھی سین کرا دے مطبکہ ریڈ والی چاہیے مجھے تو انکل سے بات کرتے ہیں سر بھائی تو بہت ہی زبردست ہے اچھا آپ کو کس نے بولا کہ اس کے اوپر جا کے بیٹھو آپ پیسے لے کیا ہو پہلے یار ارے سر پیسے ویسے بول رہے ہو یہ لو سر آپ پیسے کی بات کر رہے ہو یار پتانی کیا ہوگے آپ کو میں یہ رکھ رہا ہوں پیسے آپ دیکھ لینا یار میرے پاس دو لاکھ روپے پڑھیں آپ کو اس بھائی کے ایک لاکھ روپے نا یہ لو آپ کے ایک لاکھ روپے نکلو یہاں سے یار پتانی کیا پیسے ویسے بھائی کسی کے کپڑوں کو اوپر جنا جز نہیں کرتے یار بھائی سمجھتا ہی نہیں یہ ٹکلے انسان دماغ ہے تر اوپر میں عزت سے بات کر رہا ہوں اور تو بھائی ارے یار سر آپ تو برا مانگے چلو پیسے اٹھا لیتا ہوں سر کو چاہے پلاو یار چاہے پلاو سر کو چاہے نہیں چاہیے مجھے بائیک چاہیے ریڈ والی بائیک نکال 1 to 5 یار جلدی کر وہ مجھے ریڈ والی چاہیے ریڈ والی نکال گیا جلدی کر یار جا جا ہاں سر آ رہی ہے آ رہی ہے ریڈ والی آ رہی ہے یہ آ جاو میں آپ کو تھوڑا سر دیکھا دیتا ہوں اور بھی کچھ آ جاو یہ گاڑیاں وڑیاں دیکھو سب کچھ آپ اپنا ہی سمجھو اور یہ گاڑی واری میں جیسا اس کو سیدھا کر دیتا ہوں کوئی وار نہیں میں ہی کر لیتا ہوں ٹینشن نہ لو اور سر آپ کو اور کچھ چاہیے تو مجھے ہے بتا دو اچھا یہ بائک کب آئے گی یہ لو سر بائک آگئی ٹینشن کیوں لیتے ہو سر آپ کی بائک آگئی ہے چلو آپ اپنی جو نا بائک کنجوائے کرو ریڈ والی ہے بائی صاحب یہ لگ رہے ہیں ابھی اصل بائک مزہ آگیا چلو ریڈ مل گئی مجھے تو سر چیک کرو کیا لگ رہی ہے بیسے بہت عالی لگ رہی ہے ہاں سر مجھے چیک کرنے تو آپ صرف چپ تو رہو یار ایک منٹ چیک کرنے تو او بھائی صاحب ریڈ میں تو فل بھائی ملپ کے ہیوی ہے بھائی چلو دیکھتے ہیں بیٹھ کے بھی او تھیری اس کی تھوڑی سے کیک تھوڑی سے ہیوی ہے بٹ اچھی ہے اس کی صحیح کروا لوں گا بٹا نائس ہو گیا یار اچھا یہ نیو بائک ہے مدبکہ نیو یہ ہے نا ارے سر کیا بات کے شوروم پہ آئے ہوئے یار نیو بائک لے کے آئے بندہ اور آپ جو نا نیو بول رہے مدبکہ اول والی لے کے دوں گا کہ میں آپ کو سیکنڈرنٹ ٹھوڑے یہ ارے نائی نائی سمجھ گیا ہمیں بس اس کی کاغتہ سب کو ریڈی رکھو یار چلو مجھے یہ ٹائی ہے دن کرو اس کو آبائی اس کو جو نا ریڈر ویڈر کر دے لیڈر ویڈر بنا دے اس کو یہ اور میں آتا ہوں تب تک جا بات ہے یار چلو بائک اپنی جو نا فل ریڈی ہو جائے تب تک ہم تھوڑی سی گاڑیوں وانیاں دیکھتے ہیں آبائی بائک کتنا ٹائم لگے گا تجھے لیڈر بنانے میں دے آبائی جلدی بنا کے دے اور اس کے جو نا اس کی جو نا سیٹ ویٹ اس کی جانا چی کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ گلاسے مذہب کے شیشے میررر ویرر سب کچھ لگا دے اور دوسرا جو بھی لگتا ہے وہ سب کچھ سیٹ کر دے مذہب بائک کو ٹن ٹنہ ٹن کر دے مذہب کے مذہدار مذہب کے اچھا والا کر دے تو سمجھ گیا نا مذہب جو میں نے بولا تجھے تو اب یہ سب کچھ باتیں باتیں چھوڑ ابھی یہاں پر میں سوچ رہا ہوں کہ جیل آئے مذہب کے ٹویٹا لے لیں بھائی آپ کیا کہتے ہو ضرور کمنٹ بتانا ٹویٹا کرولا ہم ضرور لے لیں گے اور بھائی ابھی کیا لگ رہی ہے اچھا یہ ریڈ ہے نا یہ میرے گلاسز کی وجہ سے ہیں تو اس لیے باقی بائک کیا مس لگ رہی ہے اور ریڈی بھی ہو گئی کیا بات ہے یار تینکیو یار ابھی مذہب کے میررر ویرر سب کچھ لگ گیا اور تھیلی بھی آ گئی تو مذہب کے ہماری بائک فل ریڈی ہے اچھکی ہے اپنے ہمارے گھر پہ جو انا چلنے کے لیے تو چلو بھائی لے کے چلتے ہیں اور اس کی ہیوی بھائی ساؤنڈ تو چیک کرو بھائی میں تو فین ہو گیا اس بائک کا تو ابھی چلتے ہیں بھائی اس کو تھوڑا سا ابھی بھگائیں گے اور اس کی ہیوی بھائی ویلنگ ویلنگ سب کچھ چیک کروں گا میں ابھی تو ایسا نہیں ہے بھائی ایسے نہیں کریں گے تو یار یہ والی گاڑی جو میں لکے آئے ہوں اس کو میں بعد میں لکے جاؤں گا یہ ابھی میں نے لاک کر دی ہے تو یہ کہیں نہیں جائے گی باقی ابھی فٹا فٹ سا چلتے ہیں اپنے گھر میں اور بھائی فل جوینا ہیوی والا سین ابھی میں یہاں سے بھگاؤں گا اس کو فل جوینا اپنی سپیڈ دوں گا اور اس کو اپنی سپیڈ مذہب کہ اس کو تھوڑا سا اور بھائی یہ دیکھو مذہب کہ ویلنگ شیلنگ سب کچھ چیک کروں گا میں اس کی اور میکسیمم سپیڈ بھی اس کی چیک کریں گے بھائی کتنی جاتی ہے اور کتنی گہر شہریں لگتی ہیں اس میں تو باقی صاحب یہاں پر دیکھ سکتے ہو ون ففٹی سے اوپر چلی گئی ہے بھائی ون ففٹی سے اوپر چلی گئی ہے اور پانچوی گئر پہ اوپر چھٹی گئر لگ گئی بھائی کیا بات ہے اور یہاں پر ہم جا چکے ہیں ون ایٹی پہ اور بھائی لوگ یہاں پر میں جانا فل مدب کے ہیوی چیک کر لیا اس کی مدب کے فل جو میکسیمم اس کی سپیڈ ہے نا وہ ہے ٹو ہنٹریٹ مدب کے ٹو ہنٹریٹ تک پہنچ جاتی ہے اگر میں اس کو موڈیفائی اور دوسرا کچھ کرو ہوں تو یہ ٹو ہنٹریٹ تک پہنچ جاتی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ سپیڈ ہے بھائی اس قسم سے بتا رہا ہوں بہت زیادہ سپیڈ ہے تو بھائی ویلنگ کرنا اس میں تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ سپیڈ بہت ہی زیادہ ہے اور ویلنگ کرنے کے لیے بھائی یہ دیکھو یار کیا مزیدار ویلنگ تو بہت اچھی ہوتی ہے بہت تھوڑا سا مشکل ہے اور میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں اس پہ ویلنگ تو یار تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا اور بھائی دیکھو کتنی گندی ہو گئی گاڑی یار بھائی اس کو جلدی سے جا کے گھر ساف کرنا پڑے گا یار تو بھائی ہم اپنے گھر آ چکے ہیں اور بھائی اتنا ٹائم بھی نہیں لگا کہ مجھے گھر پہنچنے میں کیونکہ بھائی اس کی سپیڈ ہی اتنی تھی کیا بتاؤں تو فائنلی اپن گھر آ چکا ہے تو فٹا فٹ جا کے جو نا اس کو ہم پارک شاک کرتے ہیں اور اس کو جو نا سرویس اور اس بعد میں کرانگو ابھی میں جو نا تھک گیا ہوں تو دیکھتے ہیں بعد میں سرویس کرانگے کیونکہ یہاں پر دیکھ سکتے ٹائر جو نا کتنے میلے ہو چکے ہیں اس کے اور نمبر پلیٹ بھی خراب ہو گئی تو ابھی اس کو لاک کریں گے یہاں پر اس کو جو نا فل یہاں پر اس کو رکھیں گے اور گائز بتانا مجھے کہ گاڑی کونسی لوم مجھے بھی کار لینی ہے مجھے میرے پاس ابھی ایک لاکھ روپے پڑا ہے تو یار کار بھی لیں گے اور کار کوئی مجھے جو لگ رہا ہے ٹوئیٹا کرولا لوں میں اچھا یہ ہلمٹ تو اتار دوں یار میں بھی نہ چلو یار ٹوئیٹا کرولا مجھے پسند تو لوں گا نیو موڈل مجھے لوں گا ضرور ٹھیک ہے تو بائی لو یہاں پر دیکھ سکتے بائی فائنل اپنے لے لی فائنل میں نے اور اچھا یار میں تو بھول گیا مجھے لاشن بھی لینا تھا گھر کا تو چلو پھر چلیں گے لینے تو جانا پڑے گا نا راشن گھر میں نہیں مجھے کھانے بانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو یار آج کے لئے بس اتنا اگر ویڈیو چلے گئے تو لائک کرنا چنل پہ نئے ہو سبسکرائب کرنا 4K پہ give away ہے تو سبسکرائب لازمی کرنا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thanks for watching